کسان بھائی یادی یارہ میلا کمپلیکس کا جو ہے بوائی کے سمیے پر اس خاد کا پریوک نہیں کر پائے ہیں تو ہم اپنی فصلوں پر جو ہے کس اسٹیج پر اس خاد کا استعمال کر سکتے ہیں پریوک کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یارہ میلا کمپلیکس فرٹیلائزر کے بارے میں یعنی کی ان پی کے بارہ گیارہ اٹھارہ یعنی کی بات کریں تو یہاں خاد جو ہے ان پی کے تو ہے یہ ساتھی اس میں سلفر ہے مگنیشیم ہے بورون ہے آئرن ہے زنک ہے اور مگنیس یعنی کی بات کریں تو نو ایلیمنٹس پوشک تکتوں کا کمبنیشن ہے اس میں کسان بھائیوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یا خاد جو ہے ڈی اے پی سنگر سپر فوسفیٹ ان پی کے بارہ باتیس سولہ سے بھی بیشت ہے دنیا کی سب سے اچھی خاد مانی جاتی ہے کیسے یا خاد مانی جاتی ہے جاننے کے لیے پورا ویڈیو انتظر تکرین کے چلیے شروع کرتے ہیں یارہ میلا کمپلکس فٹیلائزر کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے چرچہ کرنے والے ہیں اس کی پرائز کتنی مارکٹ میں کتنی ماطرہ پر ہم کو پرتیکڑ کی در سے اس کو ڈوز دینی چاہیے فصلوں پر کیا کیا فائدہ اس کے دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایکٹیو پوشک تک تو ساتھی کسان بھائیوں ساتھی خاد دینے کا صحیح سمع ہے صحیح سٹیج اوہم صحیح واسٹیک جانکاری اور کیا یارہ میلا کمپلکس جو ہے بات کریں تو فٹیلائزر کیا ہنڈرڈ پرسنٹ گلنشیل خاد ہے کی نہیں ہے کسان ساتھیوں ان سبھی کی جانکاری کے لیے ویڈیو کو انتظر تک جو ہے جرور دیں کہ کسان ساتھیوں یارہ میلا کمپلکس کی بات کریں تو اس فٹیلائزر میں کون کون سے پوشک تک تو ابلیبل ہوتے ہیں اس میں نائٹوزین ہے 12% فسفورس ہے اس میں 11% اور پوتیشیم ہے اس میں کسان ساتھیوں 18% ساتھی سلفر کی ماترہ ہے اس میں 8% مگنیشیم کی ماترہ ہے اس میں 2% اور بات کریں تو اس میں بورون کی ماترہ ہے 0.02% آئرن کی ماترہ ہے اس میں 0.02% اور زینگ کے بھی ہے اس میں کسان ساتھیوں تھوڑی بہت ماترہ پر 0.02% اور مائگنیز ہے اس میں جو ہے زیرو پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ تو کہنے کے مطلب یہ کسان ساتھیوں نو ایلیمنٹس کا کمبنیشن ہے یارہ ملہ کمپلیکس کوشک تتوں اور سوچ مکوشک تتوں کا ایک کمبنیشن ہے دیکھئے بات کریں تو نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاسٹو ہی ہے اس میں ساتھی اس میں سلفر بھی ہے مائگنیشیم بھی ہے بورون ہے آئرن ہے زنگ اور بورون مائگنیز جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سلفر اور مائگنیشیم یکت یا خاد ہے یا ان پی کے خاد ہے یا پھر مائکرو نیوٹرینٹس بیشڈ یا فرٹیلائزر ہے کسان ساتھیوں بات کریں تو جنہیں ہم اپنی فنسلوں پر پیوک کرتے ہیں تو بہت زیادہ بینیفیٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا آگے جاننے والے ہیں تو اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ نائٹروجن فاسفورس پوٹاسٹو سلفر اور مائگنیشیم ان کے بارے میں بھی ہم سمجھ لیتے ہیں یعنی کی ان پی کے بارہ گیارہ اٹھارہ سلفر اور مائگنیشیم یکت خاد کے اوپر جو ہے نائٹروجن ہے تو نائٹروجن کلورفیل کو بڑھاتا ہے اور پتے کو جو ہے ہرابر کرتی ہے اور ساتھی بنسپتک بڑھوار میں بھی یا سائیک ہوتی کسان ساتھیوں فاسفورس ہے تو فاسفورس کا جو کام ہوتا ہے کہ جڑوں کو جو ہے بات کو تنوں کو مجبوطی پردان کرنا اور اس کی سنکھیا کو بڑھانا ساتھی اس میں پوٹائش ہے جو کی بات کریں تو جڑوں کا وکاس کرتا ہے اور ساتھی دانوں کو بھننے کا کام کرتا ہے پھل کا وجن بڑھاتا ہے یا جو ہے پوٹائش کا کام ہوتا ہے کسان ساتھیوں ساتھی بات کریں تو سلفر کا کیا کام ہوتا ہے وہ ابھی سن لیجئے کہ سلفر جو ہے چمک اور پروٹین کو بڑھاتا ہے پیلہ پن کو دور کرتا ہے تیل کی ماترہ تلہینی والی فصلوں میں بڑھاتا ہے پیلہ پندور نہ ہو تو سلپر ہمیں پروک کرنا چاہیے اور کسان ساتھی بات کریں تو دلینی فصلوں پر جو ہے ہم کو ضروری اس پر سمال کرنا چاہیے خاص کر تیلینی فصلوں پر سلپر جو ہے تیل کی ماترہ بہت اچھی طریقے سے بڑھاتا ہے پروٹین کی ماترہ بڑھاتا ہے اور پیاج میں اور انی کروپ پر جو ہے پودوں کی گلواتتا میرچی میں پودوں کی گلواتتا بنائے رکھتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں مگنیشیم کی ماترہ بھی ہے اسٹیارچ کو بڑھاتا ہے اور سات ہی بات کریں تو ہلکی اور ریتیلی مٹی پر جو ہے بات کریں تو مگنیشیم کی کمی کو ایک سمجھ سے آئے تو مگنیشیم کی بھی پورتی یارمیلا کمپلیکس کرتا ہے سلپر کی بھی پورتی کرتا ہے ان پی کے بارہ گیارہ اٹھارہ جو ہے بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو انی سوچ پوشک تتویں بھی ہیں جو کی ہماری فصلوں پر جو ہے اوپج بڑھانے کے لیے جو ہے کافی زیادہ سائق ہوتے ہیں کسانوائیوں بات کریں تو اس میں نائٹروجن تو ہے ہی ہے لیک اس میں نائٹروجن نائٹریٹ فارم میں بھی ہے اور اس کے لیے وہ امیونیکل فارم میں بھی آولیبل ہے یارمیلا کمپلیکس میں کون کون سی کروپ کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا استعمال گنہ ہو گیا مکہ ہو گیا اس کے لیے مرچ ہو گیا ٹوماٹل ہو گیا لوکی ہو گئی بینڈی ہو گئی کیرہ ہو گیا ککڑی ہو گیا اس کے لیے مرچ ہو گیا سبجیور کی فضل میں لوکی جیسے کیا جاتے کسان ساتھی ہیں ان سبھی میں آپ اس کو اپیو کر دیں گے تو کافی اچھے ریزلڈ ملے گا کپاس ہو گیا سرس ہو گیا اپل ہو گیا پپیتہ ہو گیا انگور ہو گیا پیاج ہو گیا آلو ہو گیا لیسون ہو گیا افیم اس کے لیے اب بات کریں تو گیہوں کریلا لوکی تربوج کھربوج کے علاوہ کسان ساتھی میں بینڈی بائگن جو ہے ٹماٹر اور میرچی مٹر اور اسٹرویری کروپر جیسے کی اس خات کا جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھی جو ہے آپ ہری سبجیوں پر بھی اس خات کا استعمال کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں بات کرتے ہیں ڈوز کے بارے میں تو اس خات کو بیسلڈوز کے ل یہ j Dominic جب آپ ہوئی کر رہے ہیں تو بیسل ڈوز کے سمعے پر آب بوائی کے سمعے ہی آپ اس کو پچیس کلوگرام پھرتکڑک کی در سے آپ استعمال کر سکتے ہیں بیسل ڈوز کے روپ میں پھر جب آپ وہای کر رہے ہیں تب لیکن جو sixن ب días اسخواد کو بات کر رہے ہیں تو وہاے x کے سامے پریکن یہاں پریوغ نہیں کر پا رہے ہیں بیسل ڈوز کے صرف اسخواد کو ہوا ہے اس کا استعمال اسکتے یا رحمیلہ کامپلیکس فارٹی لائزر کو جو ہے آپ پچیس کلو گرام کا جو بیگ آتا ہے اس کو آپ جو ہے دو بار میں بھی پریوک کر سکتے ہیں یعنی کہ پچی ٹائم جب آپ پریوک کر رہے ہیں کسان ساتھ یوں جب آپ کی فصل لگ بگ بات کریں تو تیس سے پینتالیس دن کے آس پاس کیوتے جیسے کی سمائے پر گننے کی فصل ہے تو اس سمائے پر 12 سے 12 کلو گرام کے اکڑا کی در سے جڑوں کے پاس دیکھ کر سکتے ہیں کھڑی فصلوں پر دیکھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیکنڈ ٹائم جب آپ پریوک کر رہے ہیں ساڑے 12 کلو گرام یا پھر 12 کلو گرام تو 50-60 دن کے آس پاس کی جب فصل ہوتی ہے 60-50 دن کے آس پاس کی جب فصل ہوتی ہے تو کھڑی فصل پر آپ 12 کلو گرام پریس پر اکڑا کی در سے آپ استعمال کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس خاد کو جو ہے آپ بوائے کے سمائے یعنی کی عدی استعمال نہیں کر پائیں تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے اسے آپ جو ہے دو بار میں اپنی فصلوں پر پیوک کر سکتے ہیں پچیس کلوگرام کا بیگ جو ہے بات کریں تو ساڑھے بارہ کلوگرام ساڑھے بارہ کلوگرام دو بار کر کے بیج میں گائپنگ کر کے ایک منس پتک بڑھوار جب ہوتی اس سمائے پر استعمال کر لیجئے تیس پہ تیس دن کی فصل ہوتی اس سمائے پر اور ایک جب بات کریں تو آپ کی پچاس پچپنس ساڑھے دن کی پہ ساڑھے دن کی فصل ہو جائے تب آپ سیکنڈ ٹائم پر اس خاد کا استعمال کر لیجئے مطلب دو بھاگ دو بھاگو مار کر کے آپ استعمال کر لیجئے تو گیا ڈوز اب بات آتی ہے کی کیا یارہ میلہ کمپلیکس گولنچیل خاد ہے پھر نہیں ہے تو جانکاری کے لیے میں آپ کو بتا دیں کسان بھائیوں کی یارہ میلہ کمپلیکس جو فرٹیلائزر آتی ہے یا جو ہے ہنڈیٹ پرسنڈ گولنچیل کسان بھائیوں خاد ہے گولنچیل خاد ہے یدی آپ ڈریپٹ ایرگیشن سے کوئی کھیتی کریں کسان ساتھیوں تو آپ اس خاد کا پریوک جو ہے بیسل ڈوز کے روپ میں کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں پرائز جاننے سے پہلے بات کریں تو اس خاد کے فائدے سمجھتے ہیں تو یا فسل کو ہری بھری کرتا ہے اور اس کے علاوہ گننے میں یا میٹھاس کو بڑھاتا ہے چمک کو بڑھاتا ہے کلوں کا دیکھ فٹاؤ دیتا ہے وزن بڑھاتا ہے اور اس کے ساتھ بات کریں تو جڑتنوں کو مجبوطی پردان کرتا ہے جڑوں کا ویکاس کرتا ہے وردی کرتا ہے اور بات کریں تو تھنڈی اور گرمیت میں پودے کی گھڑواتتا جو ہے اس کو بنایا رکھتا ہے ساتھی سلفر کی کمی کو دور کرتا ہے اور فلورفولوں کی سنکیا کو بڑھاتا ہے کسان ساتھیوں فروٹنگ اسٹیج پر یہاں فلوں کا وجن بڑھاتا ہے اس کے علاوہ بات کریں تو کلوریفیل کو بڑھانے میں کافی زیادہ سائق ہوتا ہے اور ساتھی سوپا جو اور اتپادن کو بڑھاتا ہے کسان ساتھیوں اور ساتھی بات کریں تو نینے فٹاو بھی لاتا ہے جس سے کہ ہماری فاصل جو ہے ہاری بڑی رہتی ہے اور ہم کو اتپادن بھی ادھک دیکھنے کو ملتا ہے یا خاد جو ہے انہیں خادوں سے بیشت اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں نپک یعنی نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاس تو ہی ہے ساتھی سیلپر مائگنیشیم اور آنے مائکرو نیوٹرینٹس جو ہے برابر ماترہ میں جروری ماترہ میں ہے کیونکہ ہماری فاصلوں پر اوپر بڑھانے کے لیے کافی زیادہ سائق ہوتی ہے بات کرتے ہیں پرائز کی بارے میں تو اس کا پرائز جو ہے آلگ آلگ اسٹیٹس میں جو ہے تھوڑا سا کم اور زیادہ ہو سکتا ہے دیکھئے پچیس کلو گرام کا جو پیکٹ ہے کہیں پر ہم کو پچیس سو روپے کا مل لہا ہے کہیں پر کسان بھائیو ہم کو چھبیس سو روپے پر بھی مل لہا ہے تو کسان ساتھیوں کم زیادہ پرائز ہو رہا ہے یا تھوڑی سی مہنگی خاد ہے پر ریزلٹ کے معاملے میں بات کریں تو پورا پیسہ آپ کا کسان ساتھیوں سول کر کے جائے گی کیونکہ کسان بھائیو بات کریں تو اس بات کا کسان ساتھیوں کمنٹ نہ کریں کہ آپ جو ہے پرائز کم یا زیادہ بتا رہے ہیں کسان ساتھیوں بات کریں تو یا جو ہے اس سماعے پر دوزار چوبیس تک بات کریں تو یا دنیا کی سب سے بیسٹ فرٹیلائزر یارہ کی ملہ کمپلیکس مانی جاتی ہے ورلڈ میں سب سے زیادہ اپیوگ ہونے والا ہے یہاں فرٹیلائزر کیونکہ کسان بھائیو جس کھیت میں آپ یارہ ملہ کمپلیکس کا اپیوگ کریں گی چاہے وہ گننے کی فصل ہو میرچ ہو ٹماٹر ہو بائیگان ہو کوئی بھی فصل ہو کسان ساتھیوں کسان ساتھی اس کے لئے باغوانی میں ہو گیا ہے سیب ہو گیا ہے انار ہو گیا ہے پپیتہ ہو گیا ہے کسی بھی فصل میں آپ یارہ ملہ کمپلیکس کا جو پلوٹ پر آپ کسان ساتھیوں پر اپیوگ کریں گے وہ پلوٹ بھی کسان ساتھیوں بات کریں گے تو پودھوں کی رنگت الگ دیکھنے کو ملے گی بڑھوار کافی زیادہ شاندار ہے دوسرے پلوٹ کے مقابلے جس میں یارہ ملہ کمپلیکس نہیں اپیوگ ہے اس کے مقابلے آپ دیکھیں گے جس میں یارہ ملہ کمپلیکس اپیوگ ہو گیا ہے اس میں کسان ساتھیوں کافی بڑا انتر دیکھنے کو ملے گا کافی شاندار اس میں ریزلٹ آپ کو دیکھیں گے جس میں آپ نے یارہ ملہ کمپلیکس ڈالا ہے تو کسان بھائی جرور ہاں کچھ کسان بھائی کہتے ہیں یا تھوڑی سی مہینگی خواد ہیں پر آپ یہ بھی دیکھئے کہ آگے جا کر آپ کو کتنا منافع یہ خواد دے کر جائے گی کسان بھائی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑے سی کھیتوں میں یارہ ملہ کمپلیکس اپیوگ نہ کریں باقی کھیتوں میں اپیوگ کر لیں تو آپ کو میں ہننیٹ پرسن گارنٹی کی ساتھ کہتا ہوں میں اپنے دو تین سالوں کے انوباؤں جو میں نے یارہ ملہ کمپلیکس کو کسان بھائی کو ڈالوا رہا ہوں اس کی ساتھ سے بتا دوں تو اس کھیت کی رنگت الگ ہی رہتی ہے جس کھیت میں یارہ ملہ کمپلیکس پڑی رہتی ہے ایسے ہی نہیں اس خواد کو دنیا کی سب سے بہترین خواد مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں سبھی موکھ پوشک تت اس کے لئے کسان ساتھوں سوچ پوشک تت پا جاتے ہیں جو کی فصلوں کے لئے بہت ہی جروری ہوتے ہیں تو کسان ساتھوں یارہ ملہ کمپلیکس بارے میں اے ٹو زیٹ جان کریں تو یدی آپ نے گنے کی فصل بھائی ہے جو کیسے سمائے پر کلوں کا ادھک فٹا ہو ہر کسان بھائیوں کو گننے کی فصل میں چاہیے یا پھر کوئی انہیں فصلوں کی رہا ہو گیا کریلہ ہو گیا تو کسان بھائی ان فصلوں پر یارہ ملہ کمپلیکس کا اس سمائے پر جرور روپیوں کریں آپ کو ایک شاندار بیس ریل دیکھنے کو ملے گا